شرکت مفاوزت شرکت مفاوزت یہ ہے کہ دو آدمی شریک ہوتے ہیں آقد کرتے ہیں شرکت کا اور دونوں مال تصرف وغیرہ کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں مال تصرف تو یہ شرکت مفاوزت کہلاتی ہے اور اس میں یاد رکھئے کہ دونوں جو بھی کماتے ہیں اس میں بھی شریک ہوتے ہیں جو دونوں میں سے کسی پر کوئی دین آتا ہے اس میں بھی کیا ہوتے ہیں دسرتے کہ اس میں شرکت جائز ہو تو اس میں بھی دونوں شریک ہوتے ہیں تو جو بھی دونوں میں سے کوئی بھی آقد کرتا ہے بیع و شرع وغیرہ کا تو دوسرا جو ہے اس کی طرف سے کفیل ہوتا ہے اور آقد کرنے والا دوسرے کی طرف سے وکیل ہوتا ہے سمجھ میں آیا تو دونوں میں سے جو بھی کوئی آقد کرتا ہے وہ دوسرے کی جانب سے اس میں وکیل ہے اور دوسرا اس کے لئے اس آقد میں کیا ہوتا ہے کفیل ہوا کرتا ہے کفیل بھئی تو یہ کب سمجھ میں آیا کہ اس میں پھر کفالت دینی نہیں پڑتی بلکہ خود بخود کیا ہوتا ہے اس کی طرف سے کفیل ہوتا ہے اس ماملے کے اندر بھئی اب دو آدمی تھے ان میں شرکت مفاوزت تھی بھئی تو یہ مفاوزہ جو ہے معنی نا تفویز سے ہے تفویز کیونکہ اس میں علی الاطلاق ایک دوسرے کو تصرف کا حق دے دیتا ہے ہر قسم کے تصرف کا حق دے دیتا ہے اس کو تفویز کر دیتا ہے تصرف کا حق علی الاطلاق بھئی جو بھی تصرف کرو بھئی تو لہذا اس کو کیا کہتے ہیں شرکت مفاوز تو لہذا اب یہاں پر جو نفع کمائیں گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی نفع کماتا ہے دونوں اس کے اندر شریک ہیں اسی طرح ایک پر جو دین آتا ہے اس میں شرکت ہو سکتی ہے تو دوسرا بھی اس کے اندر شریک ہوگا بھئی اب دو آدمیوں نے شرکت مفاوزت کی تھی اور پھر انہوں نے یہ شرکت یہ عقد ختم کر دیا بھئی اب اس شرکت کے دوران دین آیا تھا بھئی تو اس دین کے اندر بھی دونوں شریک تھے اب مفاوزہ جب ختم ہوا اس کے بعد اب وہ دین والا اپنا دین وصول کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جس سے چاہے مطالبہ کر سکتا ہے چاہے تو جس سے عقد کیا تھا اس سے کیا کر لے مطالبہ کر لے کیونکہ عقد اسی سے ہوا تھا اور چاہے تو دوسرے سے مطالبہ کرے اس لیے کہ یہ عقد مفاوزہ تھا اور عقد مفاوزہ کے اندر دوسرا کیا ہوا کرتا ہے کفیل ہوتا ہے تو دوسرا کفیل تھا لہذا اس سے بھی کیا کر سکتا ہے مطالبہ کر سکتا ہے یہ معنی ہے وَلَا فُسِخَتِ الْمُفَاوَزَةُ تو اگر شرکت مفاوزہ کو فسخ کر دیا گیا آخازہ رب الدین ہی تو پکڑے گا رب الدین این شاہ جس کو بھی وہ چاہے من شریک ہے ہا بھئی اس کے دونوں شریکوں میں سے بھی کلی دین ہی اس نے سارے دین کے بدلے بھئی سارے دین کے ساتھ پکڑ سکتا ہے لِمَا عَرَفْتَ بَوَجِهُ اس کے جو آپ جانتے ہیں کہ ان شرکت المفاوزہ تی کہ شرکت مفاوزہ جو ہے يَتَظَمَّنُ الْكَفَالَتَ یہ متضمن ہوتی ہے کفالت کو کہ ہر عاقت کے اندر دوسرا کفیل ہوتا ہے تو بطور کفالت کی وجہ سے آپ دوسرے سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس کو بھی پکڑ سکتا ہے جی اچھا پھر کیا کرے گا بھئی اگر کوئی ایک ان میں سے ادا کرتا ہے ایک نے تو عاقت کیا تھا دوسرا کفیل تھا بھئی جتنا بھی کہتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک ادا کرے تو دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا مثلا بھئی دین تھا ایک ہزار روپے ایک نے سو روپے آدھا کر دیئے تو کیا اس سو کے اندر بھئی وہ دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے اس سے بھی پچاس لے سکتا ہے کہتے ہیں نہیں بھئی جب تک نصف سے زائد نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرے پر رجوع اس لیے کہ وہ جو ایک ہزار دین تھا اس میں سے پانچ سو اس پر تھا تو پانچ سو کے اندر یہ اصیل ہے اور پانچ سو کے اندر کفیل ہے تو جو مال بھی ادا کرے اس کا اس حالت کے طریقے پر ادا ہونا یہ اولا ہے کس سے کفالت کے طریقے پر ادا ہونے سے ہاں جب نصف سے بڑھ جائے گا تو پھر اب وہ جو ادا کیا ہے وہ کس طریقے پر ہے کفال اس میں رجوع کر سکتا ہے اس سے پہلے رجوع یہ معنی ہے وَلَمْ يَرْجِعَ اَحَدُهُمَا عَلَى فَاحِبِهِ اور رجوع نہیں کرے گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے ساتھی پر اِلَّا بِمَا عَدَّا زَائِدًا عَلَى النِّسْفِ مَگر اس کے ساتھ جو یہ ادا کرے اس حال میں کہ یہ زائد ہو کس پر نصف پر زائد ہو لِمَا عَرَفْتَا بوجہ اس کے جو آپ جانتے ہیں اَنَّ جِحَتَ الْإِصَالَةِ رَاجِحَتُنَ عَلَى جِحَتِ الْكَفَالَةِ کہ اس حالت کی جہت یہ راجع ہے کس پر کفالت کی جہت پر اَقُولُ فِي حَادِهِ الْجِي مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی اب یہاں سے علامہ صدر الشریعہ اس پر ایک اشکال ذکر کرنا چاہتے ہیں طویل تقریر ہے خلاصہ کلام یہ ہے ماتن نے یہ بتلایا کہ دونوں میں سے چاہے عقد کرنے والا ادائیگی کرے مال کی چاہے دوسرا مال کی ادائیگی کرے جب تک نصف سے زیادہ ادا نہ کر دے اپنے ساتھی پر رجوع ہاں تو جو نصف سے زائد ادا کر رہا ہے وہ اس کے ساتھی پر آتا تھا لہذا اس سے جا کر وصول کر لے علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بھئی کہ اگر عقد کرنے والا ادا کرے تو اسے قلیل کے اندر بھی رجوع کا حق ہونا چاہیے اور دوسرے کو قلیل کے اندر رجوع کا حق نہیں ہونا چاہیے ماتن نے کیا بتلایا دونوں کو رجوع قلیل کے اندر رجوع کا حق نہیں ہے نصف سے زائد ہو تو پھر رجوع کا علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو جس نے عقد کیا ہے اس کو نصف سے پہلے بھی رجوع کا حق ہونا چاہیے اور جو دوسرا تھا جو اس کا فیل ہے اس کو نصف سے پہلے رجوع کا حق تو دونوں کے لئے یہ نہیں ہے کہ نصف کے بعد رجوع کا حق ہے بلکہ جس نے عقد کیا اس کے لئے وہ جب ادائیگی کرے تو اسے نصف سے پہلے بھی کیا ہونا چاہیے رجوع کا حق مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی یہ اشکال ذکر کریں گے وجہ اس کی کیا ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے جس نے عقد کیا ہے اس میں نصف کے اندر تو وہ افصیل ہے ہزار کی کوئی چیز خریدی تو پانچ سو کا تو یہ مالک بن رہا ہے لہٰذا نصف چیز کا یہ مالک بن رہا ہے تو نصف کے اندر یہ کیا ہوا تو پانچ سو روپے اس پر ہیں بطور اس حالت کے اور یہ دوسرے کا وکیل بھی ہے اس نے اس کو سپرد کیا تھا تصرف جو تصرف بھی کرو بھئی تو باقی نصف کے اندر دوسرے کا وکیل ہے بھئی کیا ہے دوسرے کا وکیل ہے تو یہاں پر اسالت اور وقالت ہے پہلے کے اندر کفالت ہے ہی نہیں نصف کے اندر اصیل ہے اور نصف کے اندر وکیل ہے تو کفالت ہے یہاں پر کفالت ہے انہی سرے سے یہاں پر سورت سمجھ میں آئی تو عصالت اور وقالت ہے یہاں پر صرف کفالت ہے انہی جو عقد کرنے والا ہے نصف کس چیز کے ہے نصف میں وہ کیا ہے اور نصف میں دوسرے کی جانے سے کفالت ہے کفالت تو ہے ہی نہیں یہاں پر یہاں تو عصالت ہے اور وقالت ہے لہٰذا جو بھی ادا کرتا ہے وہ شرکت کے طریقے پر ادا کرتا ہے اپنی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے شریک کی طرف سے بھی ادا کر رہا ہے اس لئے کیونکہ اگر یہ کہیں کہ جو پہلے نصف ادا کر رہا ہے وہ کس طرف سے ہیں اپنی طرف سے ہیں اور بعد والے کس کی طرف سے ہیں اس شریک کی طرف سے ہیں تو یہ تو تقسیم الدین آئی قبل الادا اور تقسیم الدین قبل الادا آپ پڑھ چکے ہیں جائز نہیں دین ہزار ہے شرکت کے طریقے پر ہے تو وہ شرکت ہی کے طریقے پر رہے گا ادا سے پہلے ہی آپ تقسیم کر دیں کہ پہلے پانچ سو کس کے ہیں اسیل کے طور پر ہیں باقی پانچ سو کس کے طور پر ہیں تو یہ تو آپ نے تقسیم کر دی اور قبل الادا یعنی یوں کہیں قبل القبض دین میں تقسیم نہیں یہ آپ پچھلے مسئلے میں پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں آیا تھا لہذا اب یہ جو ادا کر رہا ہے وہ جو بھی ادا کر رہا ہے وہ اسالت اور وقالت کے طور پر مشترکہ ہے تو نصف اس پر آئے گا اسالت کے طور پر چاہے سو روپی آدھا کرتا ہے تو اس میں سے نصف اس پر اسالت کے طور پر ہے اور نصف کس طریقے پر ہے وقالت کے طور پر تو اس میں لہذا پچاس کے اندر کیا کرنا چاہیے اس کو رجوع کا حق ہونا چاہیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی آگے پھر دیکھتے ہیں اقول میں کہتا ہوں اگر وہ سمن کو طلب کرتا ہے کس سے اپنے مشتری سے یعنی جس کے ساتھ عقد کیا تھا احد المفاوزین ہے وہ تو اس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کفالت کے مسئلے سے کیوں میں نے بتلایا کیونکہ یہاں کفالت ہے ہی نہیں بلکہ اصالت ہے اور بلی المشتری فی النصفی اصیلن وفی النصفی الاخر وکیلن بلکہ مشتری نصف کے اندر اصیل ہے اور دوسرے نصف کے اندر وکیل ہے تو یہاں صرف اصالت ہے اور صرف وقال فَكُلْ لُمَا أَدَّا فَسُ سَارَا جُو یہ ادا کرے يَنْبَغِئِ اَنْ يَرْجِعَ بِنِّسْفِهِ عَلَى الشَّرِقِ مُنَاسِبِيهِ کہ رجوع کرے اس کے نصف کے ساتھ اپنے شریک پر لِأَنَّهُ اشْتَرَ الْعَابِدَ سَفْقَةً وَاحِدًا اس لئے کہ اس نے غلام کو خریدا ہے سفق عقد واحد کے ساتھ فَسَارَا سَمَنُ دَيْنًا عَلَيْهِ تو یہ سارا سمن اس پر کیا ہوا دین ہوا وَلَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ اور اس دین کی تقسیم ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قبل القبض دین کی تقسیم جائز نہیں فَكُلْ لُمَا يُؤَدِّهِ اور اپنے شریک کی طرف دونوں کی طرف سے ادا کرتا ہے فَيَرْجُوْ عَلَيْهِ بِنْنِسْوِ تو رجوع کرے گا اس پر نصف کے ساتھ صورت یہاں تک سمجھ میں آگئی یہ کس سے مطالبہ جب ہوا تھا عقد کرنے والے سے اور اگر دوسرے سے مطالبہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے وَإِنْ طَلَبَ الْبَائِ عُضْ سَمَنَ مِنَ الشَّرِيقِ کہ اگر بائِ طلب کرتا ہے سمن کو شریک سے اَلْمُفَاوَزَتَ تَزَمَّنَتِ الْقَفَالَتُ کہ عقد مفاوزہ جو ہے وہ متضمن ہے کس چیز کو وہ کفالت کو متضمن تھا آپ جانتے ہیں کہ دوسرا کفیل ہوا کرتا ہے تو اس سے کفالت کی وجہ سے مطالبہ کر رہا ہے فَيَقُونُ كَفِيلًا فِي الْقُلِّ تو یہ کفیل ہے کس کے اندر بھئی پورے کے پورے ہزار سمن کے اندر لیکن بھئی اس ہزار میں جس سارے میں کفیل ہے اس میں کچھ فرق ہے کیا مگر یہ کہ وہ کفالت اس نصف کے اندر جو کس کی ملک ہے بھئی عقد ہزار کی چیز خریدی تو نصف کا مالک کون ہے بھئی عقد کرنے والا ہی تو اس نصف کے اندر جو عقد کرنے والی کی ملک تھی اس کے اندر یہ محض کفیل ہے یہ کیا ہے محض یہ معنی ہے کہ اس نصف کے اندر جو عقد کرنے والے کی ملک ہے تمہ حضرت کفالت وہ محض کفالت ہے اور باقی نصف بھئی اس کا تو مالک کون ہے یہ خود ہی مالک ہے یہ خود ہی کیا ہے مالک ہے تو اس میں من وجہ یہ اصیل ہوا کیا ہوا اصیل ہوا یہ معنی ہے وفن نصف اللہ دی ہوا ملک ہو اور وہ نصف جو اس کی ملک ہے اس میں یہ اصیل ہے من وجہ اصیل ہے من وجہ کیا ہے اصیل ہے بھئی یہ من وجہ کی قید کیوں لگائی وجہ یہ دیکھو عقد کرنے والا دوسرا ہے تو اس نے بطور وقالت کے چیز خریدی اس کی طرف سے نصف نصف میں وصیل اور نصف میں وقیل اور عقد کے حقوق راجے ہوتے ہیں وقیل کی طرف مثلا مبیعہ لینا یا دینا یا سمن لینا دینا یا اس کا مطالبہ کرنا یہ موکل نہیں کر سکتا بھئی یہ کس کا حق ہے موکل جا کر کہے لاؤ بھئی میرے سمن دے دو وہ کہے آپ کون ہے بھئی میرا آپ سے عقد ہی نہیں ہوا میرا عقد تو کس سے ہوا تھا فلاں سے ہوا تھا ہاں وہ آپ کا وکیل ہے وہ الگ بات ہے بھئی جس نصف کے اندر یہ کفیل بھی ہے جس نصف کا یہ خود مالک ہے مین وجہ اس کے اندر کفیل بھی ہے کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل سے اس لحاظ سے دیکھا جائے حقوق عقد کا تعلق تو کس سے وکیل سے ہے یہ اس نصف کے اندر کفیل ہے اور بائی لحاظ دیکھا جائے کہ وہ تو اسی کا تو وکیل ہے یہ چیز کس کی ملک ہے اسی کی ملک ہے تو اس کے اندر افصیل بھی ہے تو نصف کے اندر بھئی اس ہزار کی جو چیز خریدی تھی نصف کا تو مالک حقد کرنے والا تھا اس میں یہ محضے کفیل ہے اور باقی نصف کے اندر من وجہ کفیل ہے اور من وجہ افصیل بائی لحاظ ہے کہ یہ چیز اسی کی ملک ہے بھئی اور کفیل بائی لحاظ ہے کہ عاقد کے حقوق کس کی طرف راجے ہوتے ہیں وکیل کی طرف سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا اس پر سارا جو مال آیا یوں کہیں بطور کفالت کی آیا کفالت آگئی یعنی نصف کے اندر تو محض کفالت اور نصف کے اندر منوجہ کفالت آگئی تو ہے تو کفالت سارے میں لیکن نصف میں محض کفالت ہے اور نصف میں منوجہ کفالت ہے اور جس میں منوجہ کفالت ہے اسی میں منوجہ اس حالت بھی ہے سمجھ میں آیا تو لہذا نصف مال یوں سمجھیں بطور اصیل کے اس پر آیا اور نصف مال بطور لہذا جو ادا کرے گا وہ اس نصف کی طرف راجع ہوں گے یعنی یوں سمجھا جائے گا یہ جو ادا کیا جا رہا ہے یہ کس طریقے پر ہے اس حالت کے طریقے پر اولا ہے اس کے ادا ہونا یا کفالت کے طریقے پر اب حالت کے طریقے پر ادا ہونا اولا ہے تو نصف کے اندر یہ کفیل محض تھا نصف کے اندر یہ اصیل تھا تو لہذا جو بھی ادا کرے گا وہ کس طریقے پر ادا ہونا اولا ہے اس حالت کے طریقے پر اور اصیل ہے یہ نصف کے اندر تو جب تک نصف ادا کر رہا ہے گویا یہ اس حالت کے طریقے پر ادا کر رہے لہذا اسے رجوع کا حق نہیں ہے اور جب نصف سے زائد ادا کر رہے تو وہ محضت کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہے لہذا اس میں کیا کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی سب کو فَبِنَّذَرِ إِلَىٰ أَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ رَاجَاتٌ إِلَىٰ الْوَكِيلِ پس اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ حقوقِ عقد تو رجوع لوٹتے ہیں کس کی طرف وکیل کی طرف یقون الشریک تو شریک کفیل ہوگا لس سمنی سمن کے لئے فَمُطَالَبَتُ السَّمَنِ تَتَوَجْهُ إِلَيْهِ بِحُقْمِ الْكَفَالَتِ تو یہ نصف بھئی جس کا یہ مالک بن رہا ہے حقد کرنے والا نہیں دوسرا اس کے اندر تو بھئی مطالبہ تو وکیل سے ہونا چاہیئے تھا کیونکہ حقوقِ عقد کے عقد کس کی طرف راجے ہوتے ہیں لیکن اس کی طرف بھی کیونکہ یہ عقد مفاوضات ہو چکا ہے ان کے درمیان لہٰذا یہ متضمن تھا کس چیز کو کفالت کو جہٰذا یہ کفیل بھی تھا اس کے اندر تو کفیل ہونے کے اعتبار سے اب اس سے بھی کیا کیا جا سکتا ہے اس نصف میں بھی مطالبہ ہوا بھئی فَبِنَّذَرِ إِلَىٰ اَنَّ حُقُوقَ عَقْدِ رَاجَتِ يَقُونُ الشَّرِقُ کفیلًا لِسَّمَنِ تو اس نصف کے اندر بھی کفیل ہوگا سمن کے لئے فَمُطَالَبَةُ السَّمَنِ تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ بِحُکْمِ الْكَفَالَتِ تو اس نصف سمن کے اندر بھی مطالبہ متوجہ ہوگا اس کی طرف بحکمِ کفالت کے حکم کی وجہ سے وَبِنَّذَرِ إِلَىٰ أَنَّ الْمِلْكَ فِي حَادَ النِّسْفِ وَقَعَ لَهُ اور اس بات کی طرح نظر کرتے ہوئے کہ اَنَّ الْمِلْكَ فِي حَادَ النِّسْفِ ملکیت اس نصف کے اندر وَقَعَ لَهُ یہ کس کے لئے ہوئی ہے واقعے اسی شریک ہی کے لئے تو واقع ہوئی ہے فَيَقُونُ فِي عَدَائِ نِسْفِ سَمَنِ اَصِيلًا تو نصف سمن کی ادائیگی میں یہ کیا ہوگا اصیل بھی ہے فَمَا عَدْدَاهُ يَقُونُ رَاجَان تو اصیل بھی ہے وہ جو نصف ہے اس کے اندر اور کفیل بھی ہے اس کے اندر فَمَا عَدْدَاهُ يَقُونُ رَاجَان الْحَادَ النِّسْفِ بس وہ جو ادا کرتا ہے وہ راجع ہوگا اسی نصف کی طرف یعنی کس طریقے جس میں یہ کیا ہے اصیل بھی ہے فَلَا يَرْجَعُ الْحَاقِذِتُ لہٰذا یہ رجوع نہیں کرے گا عقد کرنے والے کی طرف نصف کے اندر وَفِيمَا زَادَ عَلَى النِّسْفِ اور وہ جو نصف سے زائد ہو اس میں کیا کرے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح کہ نہیں آئی دوبارہ خلاص ہوئے سن لو بھئی ایک شخص نے عقد کیا دوسرے کے ساتھ دو شریکوں میں سے ایک نے تو لہٰذا یہ پہلے دوسرے کی جانب سے کیا ہے بھئی وکیل ہے تو نصف میں افصیل ہے اور نصف میں وکیل ہے لہٰذا علامہ صدر شریعہ فرماتے ہیں اس کو حق ہونا چاہیے کہ جو بھی ادا کر گے اس کے نصف کے ساتھ کیا کر لے رجوع کر لے اس کے یہاں پر کفالت ہے ہی نہیں نصف میں افصیل ہے اور نصف میں وکیل ہے اور دوسرا جو ادا کر رہا ہے وہ کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہے لیکن اس کے اندر جو ہزار اس پر آ رہا ہے اس میں نصف کے اندر تو وہ کفیل محض ہے اور نصف کے اندر من وجہ کفیل ہے اور من وجہ افصیل ہے تو دو چیزیں آگئی بھئی ایک کیا نصف کے اندر کفیل محض اور نصف کے اندر کفیل بھی من وجہ ہے تو حقوق عقد تو راجع ہوتے ہیں وکیل کی طرف لہذا مطالبہ اسی سے ہونا چاہیے تھا لیکن اس نصف پہلے نصف کے اندر تو یہ ہے کفیل اس نے تو مطالبہ ہے ہی ہے اس سے دوسرے نصف کے اندر یہ اصیل ہے سمجھ میں آیا لیکن عقد تو اس نے نہیں کیا لیکن یہ عقد مفاوضہ تھا بھئی ان دونوں میں ہو چکا لہذا اس نصف کے اندر بھی یہ کیا ہے کفیل بھی ہے کیا ہے لہذا مطالبہ بھی اس سے ہو سکتا ہے لہذا پورے سمن کا اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے لیکن اس پورے سمن کے اندر نصف محض کفالت ہے اور نصف کے اندر منوجہ اسالت ہے تو جو یہ ادا کرے اس میں اب دو جہتیں آ سکتی ہیں کفالت کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے اور اسالت کے طریقے پر بھی لیکن کونسی طریقے پر ادای کی اولا ہے اسالت کے طریقے پر ادای کی اولا ہے لہذا نصف کے اندر اسالت ہے تو نصف تک وہ جو بھی ادا کرتا ہے وہ کس طریقے پر شمار ہوگا جس حالت اور نیسہ سے جو زائد ادا کرے گا وہ کس طریقے پر شمار ہوگا کفالت کے طریقے پر لہٰذا اس میں پھر رجوع کر سکتے ہیں صورت مسئلہ یہ ہے آقا نے اپنے دو غلاموں کو ایک ہی قول کے ساتھ بھئی کیا بنایا ایک عاقت کے ساتھ مقاتب بنایا مثلا یوں کہا میں نے تم دونوں کو مقاتب بنایا ایک ہزار کے بدلے ایک سال تک اگر تم دونوں ایک سال میں ایک ہزار ادا کر دو مجھے تو تم دونوں آزاد ہوں تم دونوں آزاد ہوں اب اس میں یاد رکھو جب پورا ہزار ادا کریں گے سال کے اندر تو دونوں آزاد ہوں گے پانچ سو ادا کر دیں تو کوئی ایک بھی ان میں سے آزاد نہیں ہے تو دونوں پر پانچ پانچ سو آ رہا لیکن آقا نے عقد واحد میں کہا ہے اور کتنا دین ذکر کیا ایک ہزار دین ذکر کیا سمجھ میں آیا بھئی اور پھر دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بھی بن گیا علاموں میں سے ایک نے کہا میں اس کی طرف سے زامن ہوں یہ ادا کرے گا اور دوسرے نے کہا میں اس کی طرف سے زامن ہوں یہ کیا کرے گا اس کو ادا کرے گا کہتے ہیں اس صورت کے اندر دونوں کفالت صحیح ہو گئی اور جو بھی دونوں میں سے کچھ بھی ادا کرے گا اس کے نصف کے ساتھ دوسرے پر رجوع کرے گا کیا کرے گا نصف کے ساتھ رجوع کرے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے بھئی تفصیل آگے آ رہی ہے عبدانی دو ایسے غلام کتبا کہ ان کو مکاتب بنایا گیا بیعقدین واحدین ایک عبد کے ساتھ وقفالک کلن عن صاحبی ہی اور کفیل بنا ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے رجع کلن علی الاخری اور رجوع کرے گا ہر ایک دوسرے پر بھی نصف ما ادا ہو جو بھی وہ ادا کرے اس کے نصف کے ساتھ بھئی جی تفصیل سے اب بتلا رہے ہیں آپ کو سورہ شارح بھئی عبدانی قال لہم المولا تو ایسے غلام تھے کہ کہا ان سے ان کے آقا نے کاتب تکو ما بالالفہی لا سنت میں نے تم دونوں کو مکاتب بنایا ایک ہزار کے بدلے ایک سال تک بھئی وَقَبِلَا ان دونوں نے قبول بھی کر لیا وَقَفَلَ كُلُّن عَن صَاحِبِهِ اور کفیل بنا ہر ایک اپنے ساتھی کی طرف سے فَقُلُّمَا اَدَّاهُ اَحَدُهُمَا پس وہ سارا جو کوئی ایک ان میں سے ادا کرے گا رجع علی الاخری بھی نصف ما ادا تو رجوع کرے گا دوسرے پر ادا اس کے نصف کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ کہتے ہیں بھئی عقدِ وَاحِد کی قید کیوں لگائی ماتین نے کہتے ہیں اس لیے کہ حَتَّى لَوْ قَاتَبَهُمَا بِعَقْدَئِنِ کہ اگر دونوں کو مقاتب بنایا دو عقدوں کے ساتھ فَلْقَفَالَتُ اللَّا تَصِحُ اَصْلًا تو پھر کفالت سرے سے صحیحی نہیں سرے سے صحیح نہیں ہے بھئی کیوں ایک کو کہا تو پانچ سو لیا تو تو آزاد دوسرے کو کہا تو پانچ سو لیا تو تو آزاد ہے تو پھر تو یہ جو دین آیا غلام پر یہ کون سا دین ہے دینِ صحیح ہے یا غیرِ صحیح یہ غیرِ صحیح ہے اس لیے کہ دینِ صحیح تو وہ ہوتا ہے جو بغیر عدائی کی یا بغیر معاف کی یہ ختم نہ ہو جب تک جس کا دین ہے وہ وصول نہیں کر لیتا اس کو یا خود معاف نہ کر دے یہ ختم نہیں جبکہ یہ دین تو ختم ہو جاتا ہے کب جبکہ مقاتب عجز کا اظہار کر دے کہ میں اس نے پیسے سال کے اندر کوشش کرتا رہا نہیں لاتکہ تو وہ دین ختم ہوا معلوم ہو یہ دینِ صحیح نہیں ہے اور کفالت کے اندر آپ نے پڑھا تھا دینِ صحیح کا ہونا ضروری ہے تو یہ دینِ صحیح نہ ہوا تو لہٰذا اس کے اندر کفالت بھی درست نہیں اچھا بھئی پھر اوپر والے مسئلے کے اندر جو مطن میں ذکر ہوا ایک یاقت کے ساتھ وہاں بھئی کفالت کیسے صحیح ہوئی وہ بھی تو دین کس کی سمد کا تھا دینِ غیرِ صحیح تو دینِ غیرِ صحیح کے اندر تو کفالت درست نہیں تو کہتے ہیں بھئی وہاں ہم قیاسا تو وہاں بھی کفالت جائز نہیں ہونی چاہیے لیکن استحصانا ہم نے کیا کیا کفالت کو جائز قرار دیا وہ کس طرح کہتے ہیں دیکھئے بھئی ہزار ان دونوں پر تھا معلوم ہوا ایک پر بھی پانچ سو ہے دوسرے پر بھی پانچ سو لیکن ہم یوں نہیں کرتے ہم کفالت کو صحیح کرنے کے لئے یوں کرتے ہیں کہ ایک پر بھی ہزار ہے دین اس ہزار کے اندر اصیل ہے اور دوسرے پر بھی وہی ہزار ہے اس ہزار کے اندر وہ تو دونوں اس ہزار کے اندر اصیل ہیں جب ایک ہزار کے اندر اصیل ہے تو دوسرا اس کی کفالت دے سکتا ہے کیونکہ دوسرا بھی اسی ہزار کے اندر کیا ہے اصیل ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھو بھئی یہاں پر جب دونوں میں سے ہر ایک ہزار کے اندر افصیل ہے معلوم ہر ایک پر کتنا دین ہے ایک ہزار اس پر ہے اور وہی ہزار دوسرے پر بھی ہے تو دونوں ہزار کے اندر کیا ہوئے افصیل تو گویا ہر ایک پر کتنا واجب ہے ایک ہزار واجب ہے جب اس کو ادا کریں گے تو ازاد ہوں گے ادا نہیں کرتے تو ازاد جب یہی ایک ہزار اس پر بطور افصیل کے ہر ایک پر واجب ہیں تو کفالت سے کوئی الگ ہزار آئیں گے یا یہی والے ہزار آئیں گے یہی والے ہزار تو جب بطور عصالت کی اس پر ایک ہزار واجب ہیں تو بطور کفالت کے بھی واجب ہو جائیں کوئی حرج نہیں سورت سمجھ میں آئی تو یہاں ہم یہ حیلہ کرتے ہیں حیلہ کے طور پر ہر ایک پر کیا کر دیتے ہیں ہزار میں اس کو کیا بنا دیتے ہیں اسی اور دوسرے کو اس کا کیا بنا دیتے ہیں ہزار میں اور دوسرے بھی ہزار کے اندر اصیل ہے اور دوسرا اس کا کیا ہے ہزار کے اندر کفیل ہے سورت سمجھ میں آئی بھئی اما اذا کاتب بی عقد واحد باقی وہ سورت کے جب کا مقاتب بنایا تھا عقد واحد کے ساتھ لا تصح قیاساں تو کفالت صحیح نہیں ہونی چھے یہ قیاس کے طریقے پر لیانہو کفالت بی بدل کتابت یہ کہ کفالت ہے بدل کتابت پر و تصح استحساناں اور یہ صحیح ہے استحساناں بی انیو جعالا کلن بھئی کلن نہیں کلن ہونا چاہئے بھئی بی انیو جعالا کلن منہما اصیلاں کے بنایا جائے ان میں سے ہر ایک کو کیا بنا دیا جائے اصیل فی حق وجوب الالفی کس کے حق میں وجوب الالف کے حق میں اصیل بنا دیا جائے فی حق وجوب الالفی علیہی اس پر ہزار کے واجب ہونے میں وَيَكُونُ عِدْقُهُمَا مُعَلَّقًا بِعَدَائِهِ اور ان دونوں کا عِدْقُ معلق ہے اس ایک ہزار کی ادائی کی پر وَيُجَعَلُوا كَفِيلًا بِالالفی فی حق صاحبی اور دوسرے کو کیا بنا دیا ہر ایک کو کفیل بھی بنا دیں کتنے کے حق میں اور اسی کو کفیل بھی بنا دیں ہزار پر کس کے حق میں اپنے ساتھی کے حق میں تو بھئی اسی پر وہی ہزار بطور اسحالت کے آ رہے ہیں وہی اگر بطور کفالت کے بھی آ جائیں کوئی حرج نہیں ہے فَمَا عَدْدَاهُ صُبَّت جو بھی عدا کرتا ہے فَمَا عَدْدَاهُ اَحَدُهُمَا جو بھی عدا کرتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک یَجْعُبِ نِصْفِ عَلَى الْآخرِ تو اس کے نصف کے ساتھ رجوع کرے گا دوسرے پر لِسْتِوَائِهِمَا بوجہ ان دونوں کے برابر ہونے کے کس چیز میں برابر میں ہیں بھئی وجوبے دین میں وجوبے دین میں دونوں کیا ہیں برابر ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو جو ہزار بھی عدا کر رہا ہے وہ ہزار بھئی اس کے اندر یہ عدا کرنے والا اصیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے تو لہٰذا اور دوسرا بھی تو اسی کے اندر کیا ہے اصیل بھی ہے اور کفیل بھی ہے لہٰذا برابر ہوئے دونوں تو اب جو بھی ادا کرے گا دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی فَإِنْ آتَقَدْ سَيِّدُ أَحَدَهُمَا جِ سورت یہ ان دونوں کو اسی طرح آقا نے مقاطب بنا دیا پھر آقا نے ایک کو آزاد کر دیا بھی انہوں نے کچھ ادای نہیں کیا تھا کہ آقا نے ایک کو کہا کہا تم جو آج سے آزاد ہو تو بھئی مال تو دراصل دونوں پر کتنا کتنا تھا پانچ پانچ سو دونوں کی رقبہ پر رقبہ دو تھے مال ہزار تھا تو تقسیم ہو جائے گا ایک پر بھی پانچ سو دوسرے پر بھی ہم نے تو کفالت کو صحیح کرنے کے لیے صرف یہ کہا تھا کہ ایک پر بھی ہزار ہے اور دوسرے پر بھی ورنہ در حقیقت ایک پر بھی پانچ سو تھے اور دوسرے پر بھی لہذا اب آقا نے ایک کو آزاد کر دیا تو اس کے رقبہ پر کتنے تھے بھئی پانچ سو بھئی وہ پانچ سو تو ختم ہوا کتنے رہ گئے دوسرے پر پانچ سو رہ گئے کیا اب اس پانچ سو کے اندر آقا صرف غیر آزاد شدہ کسیمہ طلب کر سکتا ہے یا دوسرے سے بھی طلب کر سکتا ہے کہتے ہیں بھئی دونوں سے طلب کر سکتا ہے پہلے سے اس لیے کہ وہ افصیل ہے جس کو جو بھی آزاد نہیں ہے وہ افصیل ہے اس پر تو پانچ سو ہے ادا کرے گا تو پھر آزاد ہوگا اور دوسرے سے بھی پانچ سو طلب کر سکتا ہے کیونکہ وہ کفیل تھا اس کا کیا تھا کفیل تھا کہتے ہیں بھئی یہاں کیسے کفالت صحیح ہے یہ بھی تو کفالت کس کے بدلے ہوئی بھئی پیشی سورت کے اندر تو بدلے کتابت میں تو کفالت صحیح ہی نہیں تھی وہاں صحیح کرنے کے لیے کیا سورت اختیار کی تھی ہم نے دونوں کو افصیل بنایا تھا کہ وہی مال اس پر بطورہ سالت کی بھی ہے اگر بطورہ کفالت کی بھی آج ہے تو کوئی حرائل نہیں تو یہاں پر کوئی ایک پر سیرے سے مال ہے ہی نہیں سیرے دوسرے پر مال باقی ہے جو ابھی آزاد نہیں ہوا تو آپ جو آزاد ہو چکے اس سے کیوں مطالبہ لے گا کہتے ہیں بطورہ کفالت کے بھئی کفالت تو یہاں صحیح نہیں ہوتی بدلے کتابت کے اندر کفالت صحیح نہیں کہتے ہیں بھئی بدلے کتابت میں کفالت ابتداءن صحیح نہیں ہوتی بقاءن صحیح ہے ابتداءن اب کفیل بنے تو اب کفالت درست نہیں ہوگی ابتداء کرے سمجھ میں آیا لیکن ابتداءن بھئی تو کفالت ہم نے کیا قرار دے دی تھی صحیح قرار دے دی تھی جب ہر ایک پر ہم نے کیا فرد کیا تھا ہزار مال فرد کر لیا تھا تو اب بقاءن بھی یہ کفالت صحیح رہے گی تو لہٰذا دونوں سے مطالبہ کر سکتا ہے اگر جو ابھی آزاد نہیں ہے وہ ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھی پر اجوہ نہیں کر سکتا آزاد شدہ پر اجوہ کیونکہ اس کے ذمہ تو کوئی مال ہے ہی نہیں وہ پانچ ساتھ صرف اسی پر رہتا تھا ہاں وہ آزاد شدہ اگر مال آدھا کرتا ہے تو وہ اس پر جو غیر آزاد شدہ ہے اس پر کیا کرے گا جو جو کہیں کہ یہ اس کی طرف سے آدھا کر رہا ہے اور کفالت بھی دونوں کی آپس میں ایک گزرے کے کہنے پر ہوئی تھی اور اس صورت میں کفیل رجوع کرتا ہے کس پر؟ اسید فَإِنْ آتَقَدْ سَيِّدُ أَحَدَهُمْ اگر آزاد کرتا ہے آقا ہم دونوں میں سے کسی ایک کو قبل الادائی آدائیگی سے پہلے یہ صححہ تو یہ صحیح آدائیگی وَلَهُ أَنْ يَقُزَ حِصَّةَ مَنْ لَمْ يَعْتِقْهُ مِنْهُ عِصَالَتًا اور آقا کے لئے جائز ہے کہ وہ لے لے حصہ اس کا جس کو اس نے آزاد نہیں کیا اس کا حصہ لے لے مِنْهُ اسی سے لے لے عِصَالَتًا کس وجہ سے؟ عِصَالَتًا ہونے کی وجہ سے وَمِنَ الْآخَرِ اور دوسرے سے بھی یعنی معتق سے بھی لے سکتا ہے کفالتًا کس وجہ سے؟ کفالت کی وجہ سے وَرَجَعَ الْمُعْتَقُ عَلَى صَاحِبِهِ اور اگر معتق ادا کرتا ہے تو وہ رجوع کرے گا اپنے ساتھی پر بِمَا اَدْدَا عَنْهُ اس چیز کے ساتھ رجوع کرے گا جو اس نے اس کی طرف سے ادا کر دیا ہے لَا صَاحِبُهُ عَلَيْهِ لیکن اس کا ساتھی اگر ادا کرتا ہے تو وہ اس معتق پر رجوع نہیں کرے گا بِمَا اَدْدَعَ النَّفْسِهِ اس چیز میں جو اس نے اپنی طرف سے ادا کیا ہے لِأَنَّ الْمَالَ فِي الْحَقِيقَتِ مُقَابِنُ بِرَقَبَتِهِمَا اس لئے کہ مال حقیقت کے اندر تو ان دونوں کے رقبہ کے مقابل تھا تو ایک پر بھی پانچ سو تھے دوسرے پر بھی لہذا اب یہ جو ادا کر رہے یہ اپنی طرف سے ادا کر رہے اپنے ساتھی پر رجوع نہیں کر سکتا وَإِنَّمَا جُعِلَ عَلَىٰ كُلِّم مِّنْ هُمَا تَصْحِحًا لِلْكَفَالَتِ اور ان میں سے ہر ایک پر بھئی ایک ہزار کیا کیا گیا ایک ہزار قرار دیا تھا ہم نے تصحیحًا لِلْكَفَالَتِ کفالت کو صحیح قرار دینے کے لئے وَإِنَّمَالُ لَا يَجِبُوا عَلَىٰ عَلَىٰ آبِ万َ صورتِ مسئلہ یہ بھئی کہتے ہیں بھئی عابد محجور ہے اس پر کوئی مال واجب نہیں ہو سکتا ایک عابد معزون ہے اس پر کوئی تجارت کی اجازت دے دی اس پر مال واجب ہو سکتا ہے لیکن عابد محجور ہے جس کوئی اجازت وغیرہ نہیں ہے اس پر مال واجب نہیں ہو سکتا اگر وہ اس پر مال کوئی واجب ہوتا ہے اس سے پہلے اس پر مال واجب نہیں اب ایک غلام ہے وہ اقرار کر لیتا ہے اپنے اوپر ایک ہزار قابد محجور ہے تو یہ مال اس پر کب واجب ہوگا بھئی آزادی کے بعد اب اسی غلامی کی حالت میں ایک شخص اس کی کفالت دے دیتا ہے بھئی کیا دے دیتا ہے زمانت دے دیتا ہے کہ یہ مال میں ادا کرتا ہے یہ ادا کر دے گا بھئی اور کفالت بھی اس نے مطلق دی یہ نہیں کہا کہ ابھی ادا کروں گا یہ چھ مہینے کے بعد بہرحال جیسے بھی ہو جائے اگر مطلق کہے تو پھر اس صورت میں فوری طور پر اس کو مال ادا کرنا پڑے گا اور اگر مدت بھی کہہ دے دو بھی جب مدت آئے گی تو پھر اس وقت اس کو کیا کرنا پڑے گا ادا کرنا پڑے گا اور پھر یاد رکھو جب غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اگر اس کے کہنے پر اس نے کفالت دی تھی تو اب یہ کفیل اس آزاد غلام پر کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو سمجھ میں آیا تو یہ مسئلہ اس کے ذکر کیا بھئی کہ ماہ قبل میں آپ ذاتے پڑ چکے ہیں کہ اصیل سے دین مؤخر ہو جائے تو کفیل سے بھی دین کیا ہو جائے کرتا ہے مؤخر تو یہاں پر غلام سے تو دین مؤخر ہو رہا ہے جو اس نے اقرار کیا وہ اس پر فیلحال واجب نہیں ہے بلکہ کب واجب ہوگا جب یہ آزاد ہو جائے لیکن کفیل سے مؤخر نہیں ہوگا اس لئے کہ یہاں پر مانع آگیا کہ وہ شخص کیا تھا غلام تھا اس مانع کی وجہ سے دین مؤخر ہوا اور کفیل میں تو ایسا مانع موجود ہے نہیں لہٰہا اس پر فور ہی مال کی ادائیگی ہوگی واجب و معلوم لا یجب على عبدین بھئی یہ غلط معلوم ہوتی ہے عبد یہ یا کتابت کے غلط یہ اور ایسا مال لا یجب على عبدین جو واجب نہیں ہوتا غلام پر حتی حتی اعتقا یہاں تک کہ وہ مال جو غلام پر اس وقت تک واجب نہیں ہوتا جب تک وہ آزاد نہ ہو جائے حال ان بھئی یہ وہ مال کیا ہوگا فوری ہوگا علاما کفال بھی اس شخص پر جس نے کیا دی تھی اس کی کفالت دی تھی مطلقتا اور کفالت بھی کس قسم تھی تھی مطلق تھی یعنی اس میں حلول یا تاجیل کی کوئی قید نہیں سورت خود بتدار ہیں عقا رابدن ماجور نے اقرار کیا عقابد ماجور نے بھی مال ان کسی مال کا فَالْمَالُ لَا يَجْوَ عَلَهِ اللَّا بَادَ الْعِتْقِ بس مال اس پر واجب نہیں ہوگا مگر آزاد ہونے کے بعد بھئی وَإِنْ قَفَلَ بِهِ حُورٌ اگر اس کا فیل بن گیا اس کا کوئی آزاد کفالتاً مطلقتاً بھئی کیسی کفالت تھی یہ کفالت مطلقتاً تھی لَمْ يَتَعَرَزِّ الْخُلُولِ وَالْتَاجِیلِ اُسْ دَرْبَنِي وَخُلُولِ یہ نہیں ذکر کی کہ کفیل میں کیا ہوں اجل کے ساتھ ہوں یا بغیر اجل کے ہوں یہ جب آلے ہی حالاً تو مال اس پر واجب ہوگا حالاً یعنی فوری اسی وقت لَيَانَ الْمَانِعَ مِنَ الْحُلُولِ فِي زِمَّةِ الْعَبْدِ اس لئے کہ مانع جو ہے کس چیز سے مانع حلول سے یعنی اس دین کے حلول سے فوری واجب ہونے سے فِي زِمَّةِ الْعَبْدِ عبد کے ذمہ میں وہ مانع کیا ہے کیا نَهُ مُوصِرٌ وہ تنگ دست ہے لَيَانَ جَمِعَ مَا فِي يَدِهِ لِمَوْلَا هُو اس لئے کہ وہ سارا جو اس کے قبضے میں ہے وہ اس کس کا ہے اس کے آقا کا ہے وَلَا مَانِعَ فِي الْكَفِيلِ تو لہٰذا اس سے تو دین مؤخر ہوا لیکن وَلَا مَانِعَ فِي الْكَفِيلِ کفیل کے اندر کوئی مانع اس پر فوری آئے گا کفالت بھی عمر لعب دی اور وہ کفالت کس کے حکم سے تھی کیونکہ پھر ہی رجوع کر سکتا ہے تو رجع علیہ ہی باد آئیت کی تو اس پر رجوع کرے گا اس کی آزادی کے بعد چلئے بس مَنَا حَذَا فَالْمَرَامْ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْكَلَامِ